دوستو سیلنگا کے خلاف کلے کے فانل مقابلے محمد سیراز نے ہیٹرک سعید کوئی چھے بکٹ لے کر سیلنگا کی ٹیم کو اپنے قدموں میں جھکا دیا محمد سیراز نے ایسیا کپ کے فانل مقابل میں اتنی خطرناک گینباجی کی پوری دنیا حیران رہ گئی کرکیر فینس جو میچ دیکھ رہے تھے ان کی سانسیں اٹک گئی مہاز بارہ رن کے اسکور پر بھارتیہ ٹیم نے سیلنگا کے چھے بکٹ گرا دیے بارہ رن کے اسکور پر چھے بکٹ گرنے والی بھارتیہ ٹیم دنیا کی سب سے پہلی ٹیم بن گئی ہے تو دوستو اسی ویڈیو میں آپ کو محمد سیراز کی خطرناک گینباجی کا پورا ویڈیو دیکھائیں گے کیکہ اس طرح سے محمد سیراز نے اپنی دھار دھار گینباجی سے چھے بکٹ لے کر فانل مقابل میں اتیاس رج دیا لیکن دوستو اس سے پہلے آپ بھی محمد سیراز کو ایک بہترین گینباج مانتے ہو تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا آخر کار دوستو ایسیا کب 23 اپنے انجام تک پہنچی گیا اس سانس روک دینے والے مقابلے میں کپتہ رویس سرما کے سامنے سیلنگا کی ٹیم کھڑی تھی دونوں ٹیمے میں کافی ساندھا پردسن کر کے فانل تک پہنچی تھی اس فانل مقابلے میں دونوں ٹیمے میں اپنا پورا جی جان جھوک دینا چاہتی تھی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فانل مقابلے میں کپتہ رویس سرما نے بہاتیہ ٹیم میں کل چھے بڑے بدلاؤ کیے تھے جس میں بیراد کولی ہاردی پانیہ جسپے بومرہ محمد سیراز اور اکچر پٹیل کی جگہ واسی گٹن سندر کی پیلئنگ ایلیون میں واپسی ہوئی تھی دوستو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے باری سونے لگی جس کے بعد مقابلہ دیری سی شروع ہوا اس مقابل میں سیلنکا کے کپتان داسم سناکا نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ لیا اور بہاتیہ ٹیم گن باجی کرنے کے لیے میدان میں اتری رنوں کی باریس کرنے کے ارادے سے سیلنکا کی ٹیم کی طرف سے دوبیس پڑک اوپنا بلے باز پاتھونی سنکا اور خسر پریڑا کی میدان میں انٹری ہوتی ہے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے سیلنکا کے کھلاڑیوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کی ان کے ساتھ اس مقابلے میں کچھ ایسا ہوگا کی سب سے بڑا اتیاس بن جائے گا اتیاس رچنے کی شروعات جسپیو بمرانے کی پاری کی پہلی اوبن میں جسپیو بمرانے کسل پریڑا کو جیرو رن کے سکول پر آؤٹ کر کے پابیلین واپس بیج دیا سیلنکا کی ٹیم کو یہ پہلہ جھڑکا لگا اس کے بعد دوستو بلے باجی کرنے کیلئے نئے بلے باج کسل مینڈیس میدان میں آتے ہیں لیکن دوسری چھوڑ پر کھڑے بلے باج پاتھو نیسنکہ زیادہ دیر تک میدان میں ٹک نہیں پائیں پاری کے چوتھے اوبن میں گیند باجی کرنا ہے محمد سیلنکا کی ٹیم کو باہر کر دیا محمد سیلنکا نے چوتھے اوبن کی پہلی گیند پر پاتھو نیسنکا کو ربین جریجا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا پاتھو نیسنکا ماتر دورن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد چوتھے اوبن کی تیسری گیند پر محمد سیراز نے سارا بکرما کو ای بی ڈبلو آؤٹ کر دیا بکرما بینہ کھاتا خولے ہی پابیرین واپس لوڈ گئے اس کے اگلے گیند پر محمد سیراز نے چلیت اسلنگا کو بھی عیسان کی سن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا چوتھے اوبن کی چار گیند کے اندر محمد سیراز نے تین بکٹ لے لیا ابھی بھی اس اوبن کی دو گیند بچی ہوئی تھی انتیم گیند پر محمد سیراز نے دھنانجڑا سیلوہ کو کیا راہول کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کی ٹوٹل چوتھے اوبن میں چار بکر جھڑک دیئے بارہ لنگ کی سکور پر سیلنگا کی آدھی ٹیم پابیلین میں بیٹھ کر آرام کرنے لگی کرکیٹ میدان میں اپستی سبھی درسک پوری طرح سے حیران رہ گئے تھے کہ اس مقابل میں آخری کا سیلنگا کی ٹیم اس طرح سے اپنے بکٹ گوا دے گی کسی کو امید نہیں تھی اس روانچہ کو مقابل میں ہر کوئی ایک ہائی سکورنگ مقابلہ دیکھنا چاہتا تھا لیکن بات یہ ٹیم کے گھاتا گیند باد محمد سیراز نے ایسی طرفانی گیند باجی کری کی سیلنگا کی ٹیم پوری طرح سے بکر گئی سمالنے کا موقع بھی نہیں ملا محمد سیراز یہی نہیں رکے آگے بھی دو بکٹ اور چٹکائے کل ٹوٹل محمد سیراز نے اس مقابل میں چھے بکٹ لے کر سیلنگا کو برباد کر دیا سیلنگا کی ٹیم چاہ کر بھی ایک بڑا اسکور نہیں بنا پائی اور اندھ میں پچاس رنگ کے اسکور پر پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی